اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق زیادہ آلتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام گنی کا قصور میں چھ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کے واقعہ کا نوٹس آرپیو شیخ اپورا سے واقعہ کی رپورٹ طلب جبکہ آئی جی پنجاب نے قتل کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آرپیو ڈھیجی خان سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ملتان میں نوجوان کی ناک کان اور ہونٹ کارٹنے کے واقعہ کا بھی نوٹس آرپیو ملتان سے واقعہ کی رپورٹ طلب دوسری جانب گجر پرائم سسرالیوں کے تشدد سے خاتون کے قتل کے واقعہ کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی گئی گرفتار ملزمان کے خلاف سکت قانونی کا روائی کا حب مہ جنوری میں اشتہاری ملزمان، عدالتی بفروروں اور عادی مجرموں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن مہ جنوری میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رہزنی سمیس سنگین مقدمات میں مطلوب 93 اشتہاری ملزمان گرفتار کریک ڈاؤن کے دوران بی کٹیگری کے 815 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا پولیس نے اے کٹیگری کے 3 اور بی کٹیگری کے 288 عدالتی مفروروں ملزمان کو بھی دھر لیا کریک ڈاؤن کے دوران 213 عادی مجرمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا قرائے داری ایکٹ کے خلاف ورزی پر 97 مقدمات میں 194 ملزمان کو گرفتار کیا گیا سی سی پیو لاہور غلام نحمود ڈاؤگر نے کہا کہ مقدمات میں مفرور ملزمان کو قانون کی گرفت میں لائے جائے قانون شکرہ ناصر کے خلاف گہرہ تنگ کیا جائے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی برائے تھا ڈی آئی جی اپریشنز ساجد کیانی کی پولیس لائنس کلا گجر سنگ آمد ایس پی ڈالفن راشد ہدایت اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز فرحت عباس نے ڈی آئی جی اپریشنز کا استقبال کیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے ڈی آئی جی اپریشنز کو سلامی پیش کی ڈی آئی جی اپریشنز ساجد کیانی نے یادگار شہدہ پر پھولوں کا گلدستہ رکھا ساجد کیانی نے شہدہ کے روح کے سال سواب کے لیے فاتحہ خانے کی ڈی ایس پی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی ساجد کیانی کو پولیس لائنس کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ ساجد کیانی نے وزڈنگ بک میں اپنے تاثرات تحریر کیے ڈی آئی جی اپریشنز ساجد کیانی نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے قابل فخر ہیں زندہ قومیں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں قربانیاں پیش کرنے والے پولیس کے شہدہ ہمارا قیمتی اساس ہے سپیشل آئیزڈ ٹریننگ پروگرام کے تحت زیر تربیت اے ایس پیز کا ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کے ہمراہ خدمت مرکز لبرٹی مارکٹ کا دورہ وفت میں سنتالیسویں قومن کے اکیس زیر تربیت افسران شامل ہیں ایس پی موللٹون اپریشنز دوست محمد نے زیر تربیت افسران کو بریفنگ دی دوست محمد نے خدمت مرکز کے اغراض و مقاصد اور عوام کو مجسر سہولیات بارے تفصیل سے اگاہ کیا دوست محمد نے وفت کے سربراہ کو اعزازی تسوینئر بھی پیش کی ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور شاری جمال خان کی ہدایت پر جرائم پیش آفراد کے گرد گھیرہ تنگ موبائل چوری کی وارداتوں میں محلوث بابری گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ بابر ریاض عرف بابری اور نعیم شامل ملزمان سے ساڑھے تین لاکھ روپے مالیت کے بارہ موبائل فانس اور نقدی برامت ملزمان کے خلاف باٹاپور سمیت لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمات بھی ٹریس انچارج انویسٹیکیشن باٹاپور عبدالحبیب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کرروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر باٹاپور پولیس ٹیم کو شاباش اقبال تون پولیس کی کرروائی جالی پولیس اہلکار گرفتار ملزم تلت شہریوں کو پولیس اہلکار بن کر نورتا تھا اقبال تون پولیس نے گشت کے دوران ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش جاری ایس پی اقبال تون محمد اجمل رائے نے ملزم کی گرفتاری پر ایس اچو اقبال تون اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ایس پی مورل تون دوست محمد کی حداد پر ایس اچو اچرا کی کرروائی ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش کرنا مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیا پر اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنا کر وائرل کرنے والا ملزم علی حسنین گرفتار ملزم کی قبضے سے اسلحہ برامت مقدمہ درچ ایس پی مورل تون دوست محمد ایس اچو اچرا اور ان کی ٹیم کو شاباش دی کہانہ پولیس کی کرروائی گن پوائنٹ پر سٹریٹ کرائم کرنے والا گینگ گرفتار گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے نقدی ساتھ موبائل فانز اور اسلحہ برامت گرفتار ملزمان میں علی اور مبشر شامل مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف ایس پی مورل تون دوست محمد ایس اچو کہانہ اور ان کی ٹیم کو شاباش نواب ٹون پولیس کی کرروائی دو رکنی موٹر سائیکل چور گین گرفتار گرفتار ملزمان میں سفیان اور مظہر شامل ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے دو موبائل فانز آٹھ عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برامت ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ پسٹل اور گولیاں بھی برامت ملزمان کا لاہور کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائیت www.psea.tv